آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو سلامتی ہو آپ پر چند دن پہلے مجھے انسٹاگرام پر ایک لڑکی کا میسج محصول ہوا اس نے لکھا تھا عزیر بھائی میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ آپ ایک ویڈیو بنا کر میری کہانی کو لوگوں تک پہنچائیں اگر آپ ایسا کریں گے تو میں اپنی آخری سانس تک آپ کے لیے دعا گو رہوں گی میں نے اسے ریپلائی کیا کہ وہ مجھے اپنی کہانی لکھ کر بھیج دے میں اسے پڑھ کر دیکھوں گا اور اگر مجھے لگے گا کہ اس میں کوئی خاص بات ہے تو میں ضرور اپنے ویڈیو کا حصہ بناوں گا دو دن بعد اس لڑکی نے مجھے اپنی کہانی اور کچھ تصاویر بھیج دیں اس لڑکی کی تصاویر دیکھ کر اور کہانی پڑھ کر میں شدید قرب میں مبتلا ہو گیا میں نے اس سے کہا کیا تم مجھے ایک منٹ کے لیے ویڈیو کال کر سکتی ہو دوستو میں صرف اس کہانی کو آپ تک پہنچانے سے پہلے اس کے مرکزی کردار کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا اس لڑکی نے انسٹراغرام پر مجھے ویڈیو کال کی اور جو ہی میں نے اس کا چہرہ دیکھا میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ بچا تھا الفاظ جو اکثر میرے اردگرد گھومتے ہیں میرا ساتھ چھوڑ کر جا چکے تھے یہ چند سیکنڈ کی ویڈیو کال تھی جس میں میں ایک لفظ بھی نہ بول سکا مگر اس نے روتے ہوئے مجھے صرف اتنا کہا اب تو آپ نے مجھے دیکھ لیا ہے اب تو آپ میری کہانی پر ویڈیو بناو گے نا لوگ آپ کی بات بہت غور سے سنتے ہیں آپ بولو گے تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا یہ کہہ کر اس نے کال بند کر دی میں نے اسے لکھا اے دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی میری پیاری سی بہن میں ضرور تیری کہانی کو دنیا تک پہنچاؤں گا اور آج اس ویڈیو کی وساطہ سے میں اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں آج بھی میرے پاس اسے کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے مگر سوچنے کے لیے بہت کچھ ہے آپ بھی سنو گے تو بہت سوچو گے اگر یہ کہانی آپ کے دل پر دستک دے تو جو مجھ سے نہ کہا جا سکا وہ آپ کمنٹس میں لکھ دینا وہ آپ کے کمنٹس ضرور پڑے گی یہ ہے اس پیاری سی لڑکی کی مختصر سی کہانی جسے تھوڑی سی ترمیم کرنے کے بعد اسی کے الفاظ میں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں عزیر بھائی میرا نام فاطمہ ہے اور میں سیالکوٹ شہر کی رہنے والی ہوں آج کا دن میری زندگی کا ایک بہت اہم دن ہے کیونکہ آج میری سالگیرہ ہے میں چھبی سال کی ہو چکی ہوں میرا تعلق ایک بہت شریف اور مذہبی گھرانے سے ہے جہاں اولاد کی زندگی کے زیادہ تر فیصلے اس کے ماں باپ ہی کرتے ہیں میرے والد ایک عالم اور حافظ قرآن تھے اور ان کی خواہش پر میں نے بہت چھوٹی سی عمر میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا اس کے بعد میٹرک کا امتحان پرائیوٹ طالب علم کی حصیت سے دیا اور فس ڈیویئن میں اچھے نمروں کے ساتھ کامیابی حاصل کی میٹرک کے فوری بعد میرے والد نے اپنے چھوٹے بھائی یعنی میرے چچا کے اکلوتے بیٹے امجد سے میری منگنی کی رسم ادا کر دی اور یہ فیصلہ ہوا کہ شادی دو سال بعد کی جائے گی میں آگے پڑھنے کی خواہش مند تھی اور میرے والد نے میری اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے مجھے گھر کے قریب ہی ایک گرلز کالج میں داخل کروا دیا میں پڑھنے میں بہت لائک تھی فس ڈیئر میں بہت اچھے نمروں سے پاس ہوئی میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جسے کالج میں پڑھنے کی اجازت ملی تھی مگر میرے چچا اور ان کے بیٹے یعنی میرے منگیتر کو میرا کالج جانا پسند نہیں تھا میرے چچا کہا کرتے تھے لڑکی کو پڑھا کر کیا کروگے آخر تو اس کی شادی ہو جانی ہے مگر میرے والد مجھے پڑھانا چاہتے تھے وہ ہر روز مجھے اپنے سکوٹر پر کالج چھوڑنے جاتے اور پھر لینے آتے یہ میری زندگی کے سب سے خوشگوار دن تھے ان دنوں میں ایفے کی تیاری کر رہی تھی جب ایک دن میرے والد بہت ہی پریشانی کی حالت میں گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے آتے ہی میری والدہ سے کہا کہ میں نے فاطمہ کی امجد سے منگنی توڑ دی ہے تم ان لوگوں کو ان کی انگوٹھی واپس کر دو میرے والد نے بتایا کہ لڑکا نشا کرتا ہے اور آوارہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے آج تو اس نے حدی کر دی شراب پی کر آیا اور سب کے سامنے میرے ساتھ ہی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہم ایسے شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے مجھے اپنی منگنی کے ٹوٹنے کا نہ تو کوئی دکھ تھا اور نہ ہی کوئی خوشی میری ساری توجہ پڑھائی پر تھی اور میں ایفے کے امتحانات کی تیاری میں مصروف تھی جب وہ منحوس دن آیا جس نے میری پوری زندگی بدل کر رکھ دی اس دن میرے والد اور والدہ گھر پر نہیں تھے اور ہمارے ایک رشتہ دار کی فوتگی میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے جب اچانک دروازے پر بڑے زور کی دستک ہوئی اس دن میں اور میری بوڑی دادی گھر میں اکیلے تھے میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرے چچا کا بیٹا امجد میرا ساپکا منگیتر کھڑا تھا اس کے موں سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور زبردستی مجھے گھسیڑتا ہوا کمرے میں لے گیا اس نے میرے والدین کو گالیاں دینی شروع کر دیں کہ تم لوگوں کی جررت کیسے ہوئی ہمیں رشتے کے لیے انکار کرنے کی وہ میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا میں شور مچا رہی تھی میرا شور سن کر میری دادی جاگ گئی اور مجھے آواز دیتی ہوئی میرے کمرے کی طرف آنے لگی تب ہی اس شخص نے اپنی جیکٹ کی جیب سے ایک بوتل نکالی جو تیزاب سے بھری ہوئی تھی اس نے کہا اب دیکھتا ہوں کون تم سے شادی کرے گا اور یہ کہہ کر اس نے تضاب میرے چہرے پر پھینک دیا اور خود وہاں سے بھاگ گیا مجھے نہیں پتا تھا کہ اس نے میرے چہرے پر تضاب پھینکا ہے مگر جب وہ میرے چہرے پر گرا تو مجھے لگا میرا چہرہ پگل کر گر رہا ہے میں بے ہوش ہو گئی جب میری آنکھ کھلی اور ہوش میں آئی تو میں ہسپٹل میں تھی میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور وہ رو رہی تھی مجھے شدید درد ہو رہا تھا میں پھر بے ہوش ہو گئی وہ دن ہے اور آج کا دن ہے اس درد کی مجھے عادت پڑ چکی ہے کئی آپریشن ہوئے کئی مراحل سے گزری مگر چہرہ اب کسی کو دکھانے کے لائق نہیں ہے پولیس نے اس شخص کو پکڑنے کے لیے کئی جگہ چھاپے مارے مگر وہ اس کے بعد کسی کو نظر نہیں آیا ہمیں پتا چلا کہ وہ ملک چھوڑ کر دبائی فرار ہو چکا ہے اور کچھ عرصہ بعد میرے چچا اور ان کی فیملی بھی اپنا گھر بار اور کاروبار بیچ کر دبائی چلے گئے میرے والد اس دکھ کو برداشت نہ کر سکے ان پر فالج کا حملہ ہوا اور وہ اس واقعے کے چھ ماہ بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے میری دادی بہت روتی تھی آخر وہ بھی چلی گئی اور اب اس دنیا میں میں اور میری ماں اکیلے رہتے ہیں میں نے کچھ عرصہ ایک سکول میں بطور ٹیچر کام کیا مگر بچے مجھے دیکھ کر ڈر جاتے تھے اس لیے میں نے پڑھانا بھی چھوڑ دیا اس واقعے کو چھ سال کا عرصہ گزر چکا ہے آج کل میں گھر میں سے ہی آن لائن کام کرتی ہوں مختلف طرح کے کھانے پکاتی ہوں اور ہوم ڈیوری سرویس کے ذریعے لوگ منگوا لیتے ہیں میرا ماموزاد کزن اور میری والدہ میری مدد کرتے ہیں ہمارے گھر میں سب کچھ ہے مگر آئینہ نہیں ہے کیونکہ میرا چہرہ جل کر بہت پھیانک ہو چکا ہے میری عمر کی لڑکیاں خواب دیکھتی ہیں مگر مجھے خواب میں بھی چیخیں سنائی دیتی ہیں میں خواب میں بھی خود کو دیکھ لوں تو ڈر جاتی ہوں حقیقت تو خواب سے بھی زیادہ خوافناک ہے میں نے آپ کو اپنی پرانی اور نئی تصویریں بھیجی ہیں میں بہت خوبصورت تھی مگر اب بہت بدصورت ہوں اپنے چہرے کو ہر وقت ڈھاپ کر رکھتی ہوں لوگ دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں میرے ہاتھ میں ذائقہ ہے کھانا بناتی ہوں سب پسند کرتے ہیں میرے خواب مر چکے ہیں مگر میں ابھی زندہ ہوں میرے دل میں بدلہ لینے یا کبھی بھی اس شخص کو سزا دلوانے کا خیال نہیں آیا میں یہ معاملہ خدا پر چھوڑ چکی ہوں عزیر بھائی آپ تو کہتے ہیں کہ اچھا کرو تو اچھا ہوگا میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں کیا پھر میرے ساتھ اتنا برا کیوں ہوا آپ کہتے ہو برا وقت گزر جاتا ہے اچھے دن ضرور آتے ہیں مگر میرے اچھے دن تو آنے سے پہلے ہی گزر گئے ہیں اور برا وقت بلکل میرے چہرے کی طرح ہے جو ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے عزیر بھائی مجھے خدا سے ملنے کا بہت شوق ہے جب اس سے ملوں گی تو ضرور پوچھوں گی آخر میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا کیا آپ بتا سکتے ہیں میرا کیا قصور تھا مجھے کس جرم کی سزا ملی محلے کے بچے مجھے چڑیل کہتے ہیں اور ہمارے گھر آنے سے بھی ڈرتے ہیں عزیر بھائی آپ نے تو مجھے دیکھا ہے کیا آپ کو بھی میں چڑیل لگتی ہوں عزیر بھائی مجھے کسی بھی قسم کی کوئی مدد نہیں چاہیے میرے دل میں کسی چیز کی کوئی خواہش نہیں ہے مجھے امید اور زندگی سے بھری آپ کی باتیں اور کہانیاں اچھی لگتی ہیں اس چڑیل کی صرف ایک خواہش ہے اور وہ یہ کہ آپ میری کہانی دنیا کو سنا دیں شاید آپ کی آواز میں سن کر مردوں کے اس بے رہم معاشرے میں میرے جیسی کوئی اور لڑکی چڑیل بننے سے بچ جائے اگر آپ میری آواز بنیں گے تو میں اپنی آخری سانس تک آپ کے لئے دعا گو رہوں گی فقط ایک چڑیل اے میری پریوں جیسی پیاری بہن تم تو شہزادی ہو تم مجھے چڑیل نہیں لگتی تم اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو پتصورت تو ہم ہے یہ معاشرہ ہے یہ لوگ ہیں جو انکار سننا پسند نہیں کرتے دوسروں کی زندگی اور فیصلوں میں زبردستی دخل اندازی کرتے ہیں خواہش پوری نہ ہو تو جانور بن جاتے ہیں جنہیں اپنے علاوہ اور کچھ دکھائی نہیں دیتا اور چو یہ بھی نہیں سوچتے کہ کسی کی زندگی اجار کر جو اپنا گھر بساتے ہیں ایک دن آتا ہے وہ خود بھی اجڑ جاتے ہیں کسور وار یہ سسٹم اور سماج ہے جو ایک لڑکی کو کمزور بناتا ہے اس کی آواز کو دباتا ہے اس کی سوچ پر پہرے لگاتا ہے اور جب بس نہ چلے تو اس کے چہرے پر تیزاب پھینک کر اپنی بھڑاس نکالتا ہے میری پیاری بہن تمہیں خدا سے ملنے کا بہت شوق ہے نا وہ تو ہر وقت تمہارے بہت پاس ہی رہتا ہے تم سے بہت پیار کرتا ہے اسی لئے تو اس نے تمہاری اتنی کڑی آزمائش کی ہے تم اس سے جو کہنا چاہو کہا کرو جو پوچھنا چاہو پوچھا کرو وہ تمہیں ضرور جواب دے گا وہ تمہیں تمہارے اس صبر کا عجر ضرور دے گا میں بھی اس سے کہوں گا ہم سب دعا کریں گے تمہارے لئے اس ملک کی ہر پری کے لئے ہر شہزادی کے لئے اور میں وعدہ کرتا ہوں آج سے میری بھی ہر سانس تمہارے لئے دعا کرے گی تم جب بھی اپنے اس بھائی کو آواز دوگی مجھے حاضر پاؤگی میرے پاس میری سب سے قیمتی چیز میری زندگی اور میرا وقت ہے اور آج سے میں اسے تمہارے نام کرتا ہوں آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو میں جو نہیں کہہ سکا وہ آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں اس کہانی کو ساری دنیا تک پہنچائیں اور اگر آپ بھی اپنی کہانی مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنی بات مجھ سے کہنا چاہتے ہیں تو مجھے انسٹاگرام پر فالو کر کے میسج کریں میرے پاس کہنے کے لئے اب کچھ نہیں ہے میرا دل رو رہا ہے میرے لفظ میرا ساتھ چھوڑ کر جا چکے ہیں اپنا بہت خیار رکھئے گا اپنا خیال تو سب رکھتے ہی ہیں آپ ان کا بھی خیار رکھا کریں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا اللہ ہو آپ سب کا حامی و ناصر عزیر رشید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ